موسیقی ایشوانی ٹیلیویشن کے پیارے درشگوں آج سبوں کو ایک بار اور اس کائر اکرم وجن جودی میں ہارتک سواگت ہے ہم پرانے ویدان میں چب نصر دوڑاتے ہیں بہت سارے ایسے وقتیوں کو ہم ملتے ہیں جو اپنے جیون دوارا جو اپنے کرم دوارا جو اپنے دیئے ہوئے جو کرتوی دوارا ہمارے جیون کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمارے سامنے اپنا جیون شائلی دوارا ہمیں ایک بہت بڑا جو ساکش دیتے ہوئے ہمارے سامنے پرسد ہوتے ہیں پرانے ویدان میں جیسے ہم دیکھتا ہے کہ جو نیداؤں کا ایک سے بڑھ کر ایک ایک نیداؤبر آتے ہیں جو اسے شروعات میں ہم دیکھتا ہے کہ ابراہم کو چن لیا ایشور نے ایشور کی چنے ہوئے جندہ کو آگے لے چلنے کے لیے ابراہم کے بعد موسیٰ نبی جو سب کے سامنے اُبھر آتے ہیں جو ایشور کی چنے ہوئے جندہ کی آگے لے چلنے کے لیے ایک نیدہ کے روب میں نائے کے روب میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یوشوہ آتے ہیں جو اسرائیلی جندہ کو آگے لے چلنے میں اپنا بلکل ایسا یوگدان پردان کرتے ہیں جس کے دوارہ وہ لوگوں کا سچے نیدہ بن جاتے ہیں اور ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم جو ہسٹری کا جو بات ہم دیکھتے ہیں ادحاس کے پنوں سے ہم عزرتے ہیں تب نیائے گرتاؤں کی جو بات آتے ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک نیائے گرتا اُبھر آتے ہوئے اسرائیلی جندہ کو اپنے راہوں میں صحیح نرنائی لینے کے لیے صحیح جو راستے پہ چلنے کے لیے ان کو مارگ درشن کرنے کے لیے ان کے جیون میں جتنے بھی جو بات ودرک ہوتے ہیں ترک ودرک ہوتے ہیں اور کچھ وشش نرنائی لینہ ہوتے ہیں لوگ نیائے گرتاؤں کے پاس چلے جاتے دے اور ان لوگ اپنے جو جیون کے انبھو دوارہ اسرائیلی جندہ کو اور صحیح راستے پہ رکھتے ہوئے ایسر کا جو اچھا کو سمجھتے ہوئے ایسر کی یوجناووں کو ان کے جیون میں دگاتے ہوئے درساتے ہوئے ان لوگ لوگوں کے لیے ایک نیدہ ایک نائیک بن جاتے ہیں اور اس میں سے بہت سارے ایسے جو وقتی ہیں جو آج بھی ہم اتنے پیار کے ساتھ یاد کرتے ہیں جیسے ساموال ایک ایسا وقتی دا جنہوں نے اپنے جو جیون کال میں اسرائیلی جندہ کو آگے لے چلنے کے لیے اتنا بڑا یوگدان دیا اس نے ایسر کی جو اچھا کو پہ جانتے ہوئے اس اچھا لوگوں کے جیون میں لاغو کرنے کے لیے اپنا جیون کال میں اتنا کھوشش کیا جو ساموال اپنا جیون جب سمابت ہونے کے سمیں ہم دیکھتا ہے لوگ ان کے سامنے آکے ایک راجہ کی مانگ کرتے ہیں آج ہم اس چھوٹی سی کائرکر میں یہی سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کیوم اسرائیلی جو ادحاس میں راجہوں کا ادھے ہوا اور پہلا جو راجہ دا ساول ان کی کہانی ہم آج سنیں گے اسی سے ہمارے جیون میں کیا سبق سیکھ سکتا ہے ان سے کیا پریرہ نہ پاسکتے ہیں ان کے جیون سے ہم اپنے دینک جیون کے لیے کیا کیا جو نئے جو چیز سیکھ سکتے ہیں اسی کے بارے میں آج ہم مانن چندن کریں گے جیسے ہم ساموال کا پہلا گریند ادھیائے آٹھ میں ہیں دیکھتے ہیں چیزیں جیسے ساموال بودھا ہوتے جا رہا تھا ان کے دو پتر دے دونوں کو بھی او نیائیادی بناتے ہوئے ان کا کرتویے کو جاری رکھنے کے لیے سوم دیتا ہے لیکن ان لوگ کبھی بھی اپنے جو پیدا کی جو کرم دا اسی کو صحیح روح سے نبھانے کے لیے ان لوگ کامیاب نہیں ہوئے وہ صحیح روح سے نیائے گرتا ہوں گا جو بھومیگا ہے وہ نبھانے کے لیے ان لوگ اسفل رہے اس لیے لوگ ایک بار جا کے ساموال سے اہی مانگ کرتے ہیں کہ جیسے باقی راستروں میں راجہ لوگ ہیں ہمیں بھی ایک راجہ دے دیجئے جن کے جو پر چنوں میں چلتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہماری زندگی کے لیے دیکھ رہے کرنے کے لیے وقتی ہوگا ہم سنتے ہیں پہلا ساموال کا جو پت ادھیائے آٹھ وجن سنگیا چھے میں انہوں نے ان لوگوں سے کہا آپ بڑے ہو گئے ہیں اور آپ کے پتر آپ کے مارگ کا انسر نہیں کرتے اس لیے آپ ہمارے لیے ایک راجہ نیوکت کریں جو ہم پر شانسن کریں جیسا کی سب راشتروں میں ہوتا ہے ان کا یہ نویدن کہ آپ ہمارے لیے ایک راجہ نیوکت کریں جو ہم پر شانسن کریں اور ساموال کی کو اچھا نہیں لوگ اور ان کی پربو کے جو مارگ پردرشن کر سکتے ہیں تو یہی پرارتنا تھا اسرائیلی لوگوں کا کی ان کے لیے بھی ایک راجہ کا پربند کر جائے جیسے باقی لوگ راشتروں میں راجہ لوگ شانسن کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح اسرائیلی جندا کے لیے بھی ایک ایسا راجہ کو نیوکت کریں جو ان پر شانسن کرے گا ان کا دیکھرے کرے گا ان کا جیون کو آگے لے چلنے میں ہمیشہ مدد کرے گا اور اے مانگ ہونے کے بعد ساموال توڑا سا اپنے من میں وجلت ہو گیا دکی ہو گیا لیکن اوہ ایسر کے پاس جا کے اے سوال رکھتے ہیں کہ لوگوں کو اے مانگ کے ایک راجہ دینے کے لیے آپ کیا بتاتے ہیں ہم اہی دیکھتا ہے ہر ایک نیائے کرتا ہر ایک نیدہ ہمیشہ اپنا ہی رائے نہیں ایسر کی جو رائے پہ جاننے کے لیے ایسر کی اچھا اور ان کی نرنائی کو لوگوں تک لے جاننے کے لیے کوشش کرتا ہے ساموال بھی اس لیے لوگوں کی اس مانگ کو لے کر ایسر کے سامنے پرارتنا پوروک سلے جاتے ہیں ان کا نرنائی اور ان کی اچھا اور ان کی یوجنا کو سمجھنے کے لیے صدیاء آٹھ پت سنگیہ گیارہ میں ہم لوگ ایک بار دیکھتے ہیں جس دن سے انہیں مست سے نگال گیا ہوں اس دن سے آج تک انہوں نے میرے ساتھ ویسا ہی بہوہار کیا ہے جیسا کہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے وہ مجھے تیاک کر انہ دیوہ داؤں کو سیوہ کرتے ہیں ان کی جو پرارتنا ہے سنو پرندو تمہیں چھے داونی بھی دو اور اچھی طرح سمجھاو کہ ان پر شانسن کرنے والا راجہ ان کے ساتھ کیسا ویوہار کرے گا ایسور سامول کو سمجھاتے ہیں کہ جیسے ان کی مانگ ہے وہ دے دیجئے لیکن ان کو سمجھاؤ جیسے تم نے میرے ساتھ ویوہار کیا ہے میرے آگیاووں کا انلنگن کرتے ہوئے میرے خلاف تم کام کیے ایسے تم کر نہیں سکتے ہیں جس راجہ تمہیں ملے گا ان کا ویوہار آپ کے پردی الگ سے ہوگا آپ کو دنڈ ملے گا آپ کو بچانے کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا اس لئے سوچ لو راجہ چاہیے کی نہیں میرے جو ویوہار تم نے کرتے آیا مجھے چوڑ کر انہیں دیوہاروں کے پیچھے تم چلے گئے اگر ایسا ہی تم کرے گا تو تمہارے خلاف تمہارا جو راجہ شاسن کرنے والا ہمیشہ جو دنڈ دیتے ہوئے سمارے سنگ چلے گا اگر تمہیں منجور ہے تو جو راجہ کی مانگ ہے اس کے لئے مجھے بھی کوئی ادراز نہیں ہے ایسے ایشور نے پہلی بار ایشور کے علاوہ ایک راجہ کی جو مانگ ہے اس کو انمدی دینے کے لئے ایشور تیار ہو گئے چلتے ہیں ہم آگے کیا ہوتا ہے جو پہلا جو راجہ ہے ان کی چناؤتی کے بارے میں اور اس کے بعد ساور کا جو شاسن کال میں کیا ہوا دا اسی کے بارے میں آگے سم آگے ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں نائے گرتہ سامول نے جب لوگوں کی مانگ سن لی ایک نیا راجہ کے لیے انہوں نے ایشور کے پاس گئے اور لوگوں کے مانگ کو ان کے سامنے پرستد کیا ایشور نے ہی بتایا اے لوگ ہمیشہ مجھے چوڑ کر دوسرے کسی دیوداؤں کے پیچھے چلے جاتے ہیں میں ان کا راجہ رہا ان کو سنبھالا ان کو جیون کے راہوں میں ہر مشکلوں میں میں نے ان کو ساندھونا دیا سب کچھ ان کے لیے میں نے کر دیا لیکن وہ ودروہی بن کر میرے آکھاؤں کے خلاف میرے اچھا کے خلاف میرے یوجناہوں کے خلاف چل رہا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں تو اگر ایک راجہ ان کے لیے دیا جائے گا تو دے دیجئے ان کے لیے لیکن ان کو یہ چہداؤنی دو کی جب راجہ آئے گا وہ میرے جیسے سہنشل نہیں ہوگا تم ان کے خلاف کچھ کرو گے تو تمہیں ضرور دنڈ مل جائے گا اسی جو چہداؤنی کو دیتے ہوئے لوگوں کے سامنے جب ساموال نے عیسر کی جو نرنائی کا پرست کیا تو لوگ تیار ہو گئے دے کہ ہمیں ایک نیا راجہ چاہیے جو ہمارے اوپر شاسن کرے گا ہمارے جیون میں ہمیشہ کچھ ریک دے کرنے کے لیے ہمارے جو راجہ سب کچھ کر دے گا تو ایسے ہی پہلا راجہ کے روب میں ساور کو چن لیا عیسر نے اور ادھیائی دیس جو ساموال کا پہلا گریند ادھیائی دیس پہلا واقعی میں ہم دیکھتا ہے جیسے ساور کا ابشریگ ہوتا ہے ساموال نے تیل کی شیشی لے کر اسے ساور کے سر پر ڈال دیا اس کے بعد اس نے اس کا چمبن کیا اور کہا پربو نے اپنی پرجا کے شاسر کے روب میں تمہارا ابشریگ کیا ہے دس ودیائی پہلا واقعی میں ہم اہی سنتے ہیں کیسے جو ساور کا ابشریگ ہوتا ہے اس ابشریگ ہونے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ایک بار ان کو پرسک کیا جاتا ہے اور ان لوگ سب اس راجہ کو اپنے ہی راجہ مان کر کام کرنے لگتے ہیں اور ساموال ایک نیائے کرتا ہونے کے ناتے جو ساور کو ہمیشہ جو اچھے راستے پر رہنے کے لیے صحیح نرنے لینے کے لیے ایسر کی اچھا کو پہ جاننے کے لیے ایسر کی یوجناوں کے ساتھ ساتھ چھننے کے لیے ابدیش دیتے رہا لیکن کبھی کبھی ساور اپنا من مرجی کرنے کے لیے راجی ہو گئے ساموال کی جو ابدیش کو ٹکرا دیا ایسر کی اچھا کو وہ اپنے جیون میں سمبورن روپ سے سویگار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو گئے اس لیے کبھی کبھی ہم دیکھتا ہے کہ ساموال اور ساور کے بیچ میں کچھ ترک و درک ہوتا ہے جب ساموال ایسر کی اچھا کے پردی اپنا جو نشتاوان رہتے ہیں ساور اپنے جو منمرجی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہو جاتا ہے اس لیے جب اپنے جو راج کے وستری کرنے کے لیے ید کے لیے نگل جاتا ہے تو ساموال ان کو چھ داوری دیتا ہے ان کو اپدیس دیتا ہے کہ ہمارا جو وقتگد مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا راج کا وستری بڑھتے جائے ہمارا اہی ہے کہ جن جندہ کو ہمارے ساسن کے لیے دیا گیا ہے اس جندہ کی جو بلائی کے لیے ان کی اندی پرگدی کے لیے کام کرتے رہنا ہے جو ید پریے ہیں ہمیشہ جو ید کرتے ہوئے دوسروں کو نشت کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن جس ایشور نے تمہیں نیوکت کیا ہے اس ایشور یہی چاہتا ہے کہ تم بھی ہمیشہ جو شاندی پریے رہے دوسروں کے ساتھ اچھا ویوہار کرے کبھی بھی تمہاری جو جیون شائلی سے دوسروں کو جیون میں کوئی نقصہ نہیں پہنچنا ہے چوٹ نہیں پہنچنا ہے آپتی نہیں پہنچنا ہے اسی اپدیش سے ہمیشہ ساموال نے اس ساور راجہ کو آگے لے چلنے کے لیے کوشش کرتے رہتا ہے لیکن وہ کبھی کبھی اپنے جو پت سے دور چلے جاتا ہے کبھی کبھی اپنے جو کرنے کا اچھا ہے ان کے جو سوارتدہ میں ڈوب جاتے ہیں لوگوں کی جو جتنے بھی بلائی ہے وہ شاید وہ نظرانداز کر دیتا ہے اس لیے کبھی ایشور نے ساموال کے دوارہ ساور کو ساور راجہ کو چہداؤنی دیتے آیا ہم آگے دیکھتے ہیں ساور کی جو شاسن کال میں کیا کیا ہوا ہے ایشور کے لیے ایک منڈب کا نرمان ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا جتنا بھی راجہ ہے ان سبوں کا جو نیدہ راجہوں کو راجہ یہ ہوا ہے ایشور ہے جو کدا نے جو ہمیں دیا ہے اسی سے ہر راجہ اپنا جو عدیگار لیتا ہے جو آتندی گروپ سے جو سب سے بڑا عدیگار ایشور کا ہی ہے جو راجہوں کا راجہ ہے اس راجہ کے ساتھ مل کر جب ہم کام کرے گا تب ہی ہم لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں لوگوں کی سندگی میں اندی پرگدی لاسکتے ہیں ان کے جیون میں شاندی اور پیار کانبھو دلاسکتے ہیں اس لیے راجہ ساور نے جب اپنے جو شاسن کال میں جیسے کچھ اچھے اچھے کائرے کی اسی کے دوارہ لوگوں کی اندی کے لیے کام کیا اسی کے ساتھ ساتھ اپنا جو گمنٹ سے آگے بڑھ کر کبھی کبھی عیشور کے خلاف بھی کام کرنے لگتا ہے آئیے ہم آنے والا کچھ سمیہ کے لیے اسی کے بارے میں سوچیں گے کہ کیسے جو عیشور کے پریہ ساور ایک دم عیشور کے اپریہ ہو جاتا ہے عیشور کے چنے ہوئے نیوکت کی راجہ کیسے عیشور کے نظر میں گر جاتا ہے اور ایک نیا راجہ کے سوچ امنگ آتا ہے اور اسی سوچ میں ہی ان لوگ یہی بداتے ہیں جو لوگ ان کے پیچھے ہمیشہ اچھے اچھے باتیں گرتے گمتا تھا ان لوگ بھی جو ساور کے چھوڑ کر جو آنے والا نئی جو نیدہ ہیں نیا راجہ ہیں انہی کے جو اچھے باتیں جو بداتے ہوئے آگے چلتے ہیں آئیے ہم اس ساول راجہ کی جیون کی اند میں کیا ہوا اسی کے دوارہ کیسے ایک نیا راجہ کا ادھائی ہوا اسی کے بارے میں تھوڑا سوچ لے سمجھ لے اور اپنا جیون میں وہی جو پربھاؤ سے ہم بھی عیشور کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کے ہمیشہ تیار ہونے کے لیے ہم عیشور سے پرارتنا کریں کہ ہم اپنا کرتوی میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے اور ہمیشہ عیشور کے سنگ سنگ چلتے رہے ایشور نے ساور کو اسرائیل جندہ کا پہلا راجہ کے روب میں چن لیا اور نیقت کیا تھا اور عیشور کی اچھا کو اپنے پرجاؤں کے اوپر لاغو کرنے کے لیے ساور میں شروعات نے بہت کچھ کوشش کیا لوگوں کی اندی پرگردی کے لیے اس نے بہت کچھ کام کیا لیکن چلتے چلتے جو ساور ایک دم گمنڈے ہو گئے عیشور کی اچھا کو پہ جاننے کے لیے پرگنے کے لیے اس نے سمائی نہیں نکالا ساموال کا چیداؤنے کے باوجود بھی انہوں نے یہی کرتے آیا کہ اپنا جو راج کا وستار کرنا ہے اسی کے لیے جو پڑوسی لوگوں کے ساتھ لڑنا ہے ید کرنا ہے لوگوں کو مار نا ہے یہی ان کا سخصے پردم کرتوی نکلا انہوں نے ہمیشہ جو عیسور کی عچہ کو پھرکنے کے لیے جب اسفل رہے تب ساموال آکے ان کو عبدیش دیتا ہے لیکن ان کو سننے کے لیے اور انہیں کے انسار اپنا جیون میں بدلاؤ لانے کے لیے راجہ ساور نے کوشش نہیں کیا اور اس کا پدن کا شروعات وہی سے ہوتا ہے اور دوسرا راجہ ہے اسرائیلی جو ہسٹری میں ان کا جو عدیحاس میں جو دوسرا راجہ کے روپ میں آیا دعوت اس کا جو آگمن سے ہی دیرے دیرے لوگ ان کو زیادہ پیار کرنے لگا ساور کو دیرے دیرے ان لوگ بولنے لگا اور ان کے جو مطلبوں کو سمجھتے ہوئے دعوت کے لئے دعوت کو راجہ بنانے کے لئے لوگ من میں چاہا جو فلسطی کے ساتھ دو نید کرتے ہوئے دعوت نے جو اسرائیلی جندہ کو بچایا اور ساور کے لئے اچھا کرتے ہوئے کیا ساور خوش ہو گیا لیکن جب لوگ دعوت کو جیادہ پرشمسہ دیرے لگتا ہے ان کے بارے میں اچھا بولنے لگتا ہے ساور اپنے من میں یہی سوچتا ہے کیوں ایک چوٹا سا لڑک میرے سامنے آکے میرے جیون میں جو پرشمسہ ملنی چاہیے وہ کھیچ لے کر جا رہا ہے جب ادھارو ادھیائے میں ہم سنتے ہیں جب دعوت فلسطی کے جو مارنے کے بعد سیرہ کے ساتھ لاؤٹ گیا تو ستریان اسرائیل کے سب نگروں سے نگل کر ناشتے گاتے دو ڈبلی بجاتے ہوئے چانچ اٹھتے ہے اور جے جے گا کرتے ہوئے راجہ ساور کی اگوانی کرنے آئی وہ ناشتی ہوئی یہ گا رہی دی ساور نے سہسروں کو مارا اور داوود نے لاکھوں کو ساور نے سہسروں کو مارا اور داوود نے لاکھوں کو جب داوود کو زیادہ پرشمسہ ملنے لگتا ہے ساور اس کو سہن نہیں کر پاتے ہمچھے چٹا واقع میں ہی سنتا ہے ساور یہ سن کرد ہوا اس نے اپنے سے کہا انہوں نے داوود کو لاکھوں دیا اور مجھے کیول سہسروں کو اب راجی کے سیوہ اسے کس بات کی کمی ہے اس سمجھ سے ساور داوود کو ارشیہ کی درشتی سے دیکھنے لگا یہی ہے جب کسی وقتی کے سامنے دوسرا ایک وقتی زیادہ پرشمسہ کے لائق بن جاتے ہے لوگ ان کے بارے میں اچھا بولنے لگتا ہے تو ہمارے من میں ان کے لیے ارشا پیدا ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح راجہ جو ساور کے جیون میں مہی ہوا کی لوگ جب زیادہ پرشمسہ داوود کو دینے لگتا ہے ان کے بارے میں اچھا بولنے لگتا ہے اس کو صحیح روح سے اس کو لینے کیلئے تیار نہیں ہوا برا مان لیا اور داوود کو اپنے ایک ویرودی سمجھ کر کام کرنے لگتا ہے میرے جو شاستن کے سامنے یہ ایک ٹکراب بن کر کھڑے ہے ایک ایسے وکتی بن کر کھڑے ہیں میرے راج کو آگے چلانا میں ایک بادہ بن سکتے ہیں اس میں داوود کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے بگڑ جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو اس آمول کا پہلا گرند میں ہی جیسے ساور نے بہت بار کوشش کیا داوود کو انمولن کرنے کے لئے ان کو نشکاسد کرتے ہو اس دنیا سے جو مرتیوں کے لوگ بیجنے کے لئے بہت بار کوشش کرتا ہے ہر کوشش میں ناکامیاب رہ جاتا ہے اور داوود اپنے جو جیون میں ایک ایسا سہانبو دگاتے ہے کہ ساور کو مارنے کے لئے ان کا موقع مل گیا لیکن وہ موقعوں کو جو ٹکراتے ہوئے اس نے اس کو بچایا اور بدایا میں تمہیں نہیں ماروں گا تم میرا راجہ ہو جو داوود اپنے جیون شائلی کے دوارہ جو ساور کی پردی اپنا جو پریم اور اپنا جو بروسہ دگاتے ہے نشٹا وان رہتے ہے لیکن جب ساور اپنی جو جگہ میں داوود کو نشکاسد کرتے اس کو مارنے کی کوشش میں ہمیشہ لگے رہتا ہے اسی سے ان کا پدن جو انت کی اور ہم چلے جاتے ہیں آئیے ہم آج کی کہانی دوارہ ہم اہی سمجھے کہ ہمارے سامنے عیشور جو بھی پردکیات کام دیتے ہے اور ہمارے لئے کچھ ایسا جو اچھے کار سام دیتا ہے وہ کرنے میں ہمیں ہمیشہ ایشور کے نرنے کے ساتھ چلنا ہے ایشور کی اچھا کے ساتھ چلنا ہے ایشور کی جو وشیش سوچ وجار کے ساتھ چلنا ہے اور ایشور کے جو ہمارے پدی جو ریوجنا ہے ان کو سمجھتے ہوئے چلنا ہے تب ہی ہم ایشور کی سچے راجہ بن سکتے انت کر لیتا ہے وہی آج کے سمانے میں چلے آتے ہیں شاسق لوگ اپنے جو سامراج کو ہمیشہ اپنے ہی جو وش میں رکھنے کے لیے اپنے جیون میں جتنے بھی لوگ ان کے سامنے آجاتا ہیں ان کو ٹکراو کے روب میں ایک بادا کے روب میں ان کو سمبون روز اپنے ہی جو اچھا کی انسار اپنا شاسن کر لیتا ہے آج کی اس کہانی ساول راجہ کی کہانی ہمارے سامنے بہت سارے وائس سے باتیں بتاتے ہیں اس میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری چناؤتی وہ ہمارا جو جیون کے لائق نہیں ہے عیشر کی وردان ہی جو ساول جب راجہ کے روپ میں چناؤ گیا یہ اس کا جو بڑی بات نہیں دی ان کا خوبیت نہیں دی لیکن عیشر نے ان کو چننے کے لیے اور ان کو اس عدیگار میں رکھنے کے لیے اپنے جو خربہ سے سوچ لیا ہے دوسری بات ہے جب ہم عیشر کے پردندی بن کر شاسن کرتے ہے عیشر کی اچھا کو پہجان نا ہے اس کی نرنی کو سمجھ نا ہے ان کی یوجناوں کے ساتھ ہمارے شاسن کو آگے لے چل نا ہے اتیسری بات اگر کبھی ہمارے جیون میں ہم گر جاتے ہیں جو عیشر کے اچھا کے ورد ہم پاپ کرتے ہے تو ہمیشہ ایک موقع ہے ہمیں واپس آنے کے لئے عیشر کی جو اچھا کے خلاف کام کیے اس کو پشتاتاب کے دورہ ہم عیشر کے پاس واپس آسکتے ہیں چودھی بات ہے کہ عیشر ہمیشہ اپنے جو چنے ہوئے لوگوں کو ہمیشہ ساتھ رکھتے ہوئے ہمیشہ ان کو سنبھالتے ہیں ان کو رکھشہ پردان کرتے ہیں تو آج ہم اپنے جیون کو عیشر کے سامنے ایک بار اور سمرپت کرتے ہوئے ہمارے دیئے ہوئے کرتویوں کو یاد کرتے ہوئے عیشر سے یہی دعا کرے یہی پرارتنا کرے کہ عیشر ہمارے جیون کے راہوں میں ہمارے جیون کے راہ بن کر اور دیبک بن کر ہمارے آگے آگے چلتے رہنا ہمارے جیون میں جب کبھی ہم آپ کے خلاف چلتے ہیں واپس آنے کی جو من کی بھاونہ ہمیں پردان کر لینا اور جب کبھی ہم واپس آتے ہیں ہمیں اپنے پیار میں اپنے شما میں آلنگن کرتے ہوئے ہمیں سوگار کر لینا تاکہ ہم بھی آپ کے ہی جو پیار میں ہمیشہ پلتے رہے اور اپنا جیون میں یہی کام کرتے رہے کہ انہی کے دوبارہ آپ کا جو نام کو ہمیشہ مہیمہ ہو جائے اور آپ کے راجش کی وستار ہو جائے اور آپ کی سندیش ہر ایک وقتیوں تک موسیقی موسیقی موسیقی